موسیقی 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 گل سنو تسی میرے تو واقف ہو تی میں توڑے تو واقف ہوں اگے بندے تھوڑے جی ہوں تی جے تسی اتھے اتھے بیٹھے رہے تی میں پڑھنا کی تی تسی سننا کی تی اتھیاو مجلس دا محول بڑھنے آج ہو آج ہو میرے بانے کرو نارے تکبیر خالق اکبر دنام بہت بلند ہے بلند آواز نال نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری حت بلند کرو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک سیدہ دے دشمناتے لانت پاک سیدہ دے قاتلاتے لانت صلوات برحسین علیہ السلام اللہ عرض کی تی جو شہرِ علم کا دار ہو میر بانی میر بانی حماد اہلِ بیت شہید موسن نکوی صاحب انہ دیاں چار سترہ شاجی بھی پڑھین تی میرا بھی دل بڑھ گئے کہ میں انہ دین چار سترہ پڑھ اوہ فرمے دیائیں کہ جو شہرِ علم کا دار ہو پھر شہن شاہ دو عالم ہو پھر سنو جو شہرِ علم کا دار ہو مہم ریاض نبیوں دے سلطان میں برتبہ کے فرمائے کہ آنا مدینة العلم و علی ان بابوہا کہ میں علم دا شہران علی اس دا دروازے اوہ فرمے دیں جو شہرِ علم کا دار ہو پھر شہن شاہ دو عالم ہو اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گی جو شہرِ علم کا دار ہو شہن شاہ دو عالم ہو اسے جاہل قبیلوں کی حکومت زیب کیا دے گی وہ فرمے دیں وہ بندہ جس پہ بندوں کو خدا ہونے کا دھوکہ ہو ذرا سوچو اسے چوتھی خلافت زیب کیا دے گی عالم ہاں عذب اللہ وے من شایطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم قرآن دیب تداؤ تیر سلوہ سلوہ الحمدللہ رحمان الرحیم قرآن دیب تداؤ تیر سلوہ سلوہ سلام علی نبی اللہ امی اللہ دیل مہدی قوقب دری احمد المکی و محمد المدنی صلو علیہ وسلم تسلیم آؤ بلند پڑھو سلوہ 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 حمدللہ ام آبادو بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آئلیو انتم مظہر العجائب صلوات صلوات مقدیسات وڑی عبادت قبول فرمائیں پتھر دے پیٹیچ حکیر کیڑے نو وقت تے رزق دے من والے رازق امام اپنے شیوہ مومنین نو کسے دم محتاج نہ پڑا جتنے قدم دور نزدیک تو صفیہ ذاتی تشریف لے آئیو مالک ہر قدم عبادت تھی عزمہ شمار فرمائیں میرے بھائیاں نے بڑا سونا ہے تمام مجلس پاک دا کیتے مالک انہ دے مرہومین دے درجات پلند فرمائیں اجازت ہوئے تھوڑے لی ٹائم اچھ مکمل مجلس پڑھنا چاہاں تیرہ رجب نو بس جی تو شاہ جی فضائل چھوڑے میں اٹھو شروع کروں تیرہ رجب نو قابد اندر بادشاہ علی دی صورت اچھ اللہ نے سنو امام عطا کی تے جیڑا صرف نام دا علی نہیں بلکہ مولانو اللہ نے بنایا بھی علی میرے بھائی میرے بھائی جیڑا بندہ بول سکتے کو ہوں ہاں کرسی میرے نال تیرہ رجب نو قابد اندر علی بادشاہ دی صورت اچھ پیشان اللہ نے سنو امام عطا کی تے جیڑا صرف نام دا علی نہیں بلکہ مولانو اللہ بنایا بھی علی علی دا مطلب ہے بلند ایسی بلندی جس کا کسی کو پتہ نہ ہو کہ کتنی بلند ہے اسے علی کہتے ہیں مقام نزول علی کعبہ قابد مطلب بھی بلند قابد مطلب بھی بلند اچھا مجلس چلی ہے لائف بعد اچھ مجلس کوئی بندہ اتراز کریں اج کل کلپ دا دور ہے کہ علی دا میشم آکھے کے قابچ نزول ہوئے میں آپ نے آکھا قرآن اچھو ثابت کر دینا اے میری تیری طرح جمدے نہیں بلکہ اے نازل ہوں دینا بات قرآن دی ہے میشم دی نہیں قرآن اچھ رحمان فرمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسلہی ونور اللہی انزلنا سورہ اتغابن آیت نمبر آٹھے رحمان فرمارے بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا سورہ اتغابن آیت نمبر آٹھ رحمان فرمارے اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا تفسیر دا نام انوار نجف لکھن والن استاد العلماء علامہ حسین بخص جاڑا پنجویں سرکار تو کسے بندے پوچھے مولا اے جڑا نور نازل ہوئے اس نور تو مراد کیا ہے کائنات دیاں حشیہ جمع ہو کے چہرہ امام دا تواف کیتا سرکار مسکرہ کے فرمایا گھبران ون دی ضرورت نہیں اس نور سے مراد ہم چودہ ہیں اس نور سے مراد ہم چودہ ہیں پھر میں آکھن دا حق رکھ دانا مقام نزول علی کعبہ کعبہ دا مطلب بلند زندگی بادشاہ علی دی سواری ہے دوش رسالت مہر نبوت مہر نبوت بھی بلند جڑے بندے خموش ہو گئے ہیں مہر نبوت تو کوئی دوسری کائنات تے بلندی ہے میں دلیل دینا کتاب اہل سنت دی آج دی کتاب نہیں آخری حلالی موالی تک میرے اہلے پاس توجہ ہو گئے کتاب غالباً سو سال پرانی چھپی ہوئی ہے لکھن والے اہل سنت عالم انہا لکھے علی نو نبی دوش رسالت سوار قدو کرائے اور کیوں کرائے اور انہا وجہ لکھئے علی نو سوار قرامان دی وجہ کی ہے اور فرمائے دن فتح مکہ ہوئی کابچ آئے بت نبی سارے بتوں نے آپ توڑے ہو پڑھ رہے ہیں جال حق وزہوک الباطل حق آگیا باطل چلا گیا ترے بت بچ گئے جڑے بتوں دے سردار رہے لات مناتے اوزہو نبی فرمائے اینہ یا علی علی کتھے لبائک یا رسول اللہ فرمائے دن یا علی میرا ہتھ نہیں پہنچ دا انہا بتانو تو تروڑ میرا ہتھ نہیں پہنچ دا انہا بتانو تو تروڑ قدمہ تے بوسدی تا امیر کائنات قدمہ تے بوسدی تے فرمائے دن سرکار سرکار میں علی جان دا ہوں اے توڑے صحابہ ہی کھڑے میں سرکار ایو مکہ ہی ایو سرزمین مکہ ہی سرکار ایتھے اسے سرزمین مکہ تے کھلو کے ایک انگلی دا اشارہ کی تا ہوئے چند دو ٹکڑے ہو گیا چند شکل کمر موجزہ ہے نا نبی اندھے سلطان دا چند دو ٹکڑے سرکار آج فرمارے ہو میرا ہاتھ نہیں پہنچ دا انگلی دا اشارہ کرو اے بت ٹٹ جا میں نا فرمائے دا نئی علی میں محمد چانا میں جھکنا تو میری مہرتے سوار ہو میں جھکنا تو میری مہرتے سوار ہو علی سوار ہوئے نبی جھکے علی مہرتے سوار ہوئے علی بطن تروڑیا مہر شباز دسنا چانا مہر نبوت بلندی کائناتی دوسری کوئی نہیں علی سوار ہوئے علی بطن تروڑیا ہن نبی پوچھے یا علی کتنی بلندی تے ہیں مسکر آکے پیادن نوکر اتنی بلندی تے ہیں اگر آنکھوں آسمان دے پہچ ہتھ پاکے زمین تے لے آم میرے بانے میرے بانے میرے بانے ایک اور اتنی بلندی تے ہیں اگر آنکھوں ہتھ پاکے زمین تے لے آم جی بشمی بس شاری بھی آگئے بڑی جلدی لال ایک جملہ فضائل دے مکمل کر کے پانچ سات مند مسائل اتنی بلندی تے ہیں علی آنکھوں میں زمین تے لے آم علی بادثالت تھے وہ دے وجہ کیڑی ہائی نبی علی نو سوار کیوں کرائے اے بھی تاک سکھ دے ہیں علی تو جھک میں تیری مہر تے سوار ہونا لیکن نہیں نبی آنکھیں میں جھکنا تو مہر تے سوار ہو وہ دے نبی جان دے ہیں ایتے ہیں مہر نبوت اور کائنات دا ہر بندہ ہر صحابی چاندے ہیں میں مہر نبوت دا بوسا لما نبی سوچے ہیں میں کس کس نو اپنی کمیز لہا کے مونڈے چمائی رکھ سا نبی علی نو سوار کرا کے قیامت تک دنیا نو درس دیتے ہیں او دنیا والے جیڑا مہر نبوت نو چمندہ شوک رکھ دا ہوئے او میرے بھرا علی دے قدم چمیں مہر نبوت دا بوسا ہو گیا مہر نبوت دا بوسا ہو گیا مقام نزول علی کعبہ بلند جتے آج علی بادشاہ مدفن نجف یا شرف نجف دا مطلب بھی بلند نجف دا مطلب بلند پھر مجلس میں سے آنے بندی اج پڑھ رہے ہیں چانے لوگنچ پڑھ رہے ہیں اپنے گھار اچھ کھلو تھا آکھن دا حق رکھ دا جیڑا بلندی تو تلو کر کے بلندی تے چمک دا ہویا بلندی جا کے غروب ہو جاوے اسنو حق دا امام علی اہدن اسنو حق دا امام علی اہدنو بس اگر دنیا اس علی دے فضائل نو سمجھ دی پھر پردے سوچ علی بادشاہ دیاں دیئیں یتیم نہ ہوئے نہ میں صدقی ہوں کوئی میں دیر نہیں کرنی دکھان دی کتابی چون ہکور کا سامنے رکھنے پھر آکھ جانی شام دے لٹوے پردہ دار جانے میں صدقی ہوں ماتمی روندہ ہوئے جدا کوئی نقصان ہوئے انہ دی مجلسی چایا بیٹھے ہیں جدے رومنہ لے ہائے رومنہ کسے نہیں دیتا انہی رمضان نو بادشاہ امیر کائنات نو ضرب لگی شہادت شاہ جی پڑھنی ہے پتر زخمی حالت اچھ امیر کائنات نو گھر لے آئے ساری اولاد امیر کائنات دی جمع ہو گئی بادشاہ امیر کائنات حسن بادشاہ لے پاسے ویک کے فرمایا حسن جی بابا حسن بیٹا میرے ترے کم نے او کون پورے کرے سی امام حسن فرمایا بابا کڑے کم رو کے فرمایا نے بیٹا پہلا میرا روزہ بابے دہ چمکیا دن بابا میں حسن وعدہ کرنا بابا روزہ جانے تے میں حسن جانا بابا میں حسن ہو کے وعدہ کرنا روزہ ان پورا کرنا بابا میں ساری زندگی دے روزے دا روزا بچم اللہ مرحبہ افریم میں ساری زندگی دہ روزے دا روزا بابا دوسرا افرمئے دن میرا سجدہ امام حسین اگے آئے باب دا سر چمیا نہیں باب دا سر چمیا دن بابا سجدہ جانے تے میں حسین جانا بابا میں حسین اوکے وعدہ کرنا بابا سجدہ انج حسین پورا کرے دا بابا کائنات دا ہر سجدے سر رکھنالا رکھ دا ویا پے چکدہ ویا پے بابا میں حسین وعدہ کرنا سر میں رکھا دا آ پھر چامانالا چاہ لے سی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ پھر چامانالا چالے سی میرا تیسرا کام خطبہ شک شکیہ صحب نحج البلاغہ دا خطبہ غالبا چوتھا خطبہ نحج البلاغہ دا خطبہ شک شکیہ فرمین دن میرا خطبہ نہ مکملے کون پورا کرے سی میں نو رب دی کس میں میں کتاب ایچ لفظ ایو پڑھن اس لے جناب عباس دی کنڈ پی چھوالیا سینہ گے آئے تے بابے دی پہشانی تے بوسہ دے کے پیادن بابا جڑے سوکھے کام آئے ہو پتران دے زی میں لائے لیں بابا میں توڑی عزت آلی دھییاں بابا توڑی دھیوں کے وعدہ پی کرنیاں یا خطبہ جانے تے میں آلیہ جاناں بابا میں جو خطبہ پڑھ سا ہر سننا نالا شام میں آکسی ایلی آپ یا خطبہ پڑھ دے عجروں کو منہ سے یادہ ہو عجروں کو منہ سے یادہ ہو بابا لیکن ایک وعدہ کرو آلیہ کیڑہ وعدہ کرو بابا جڑے لے میں خطبہ پڑھنے نا بابا توسی خطبہ سنن واسطے آپ ضرور آمانے علیہ فرمائے بیٹا وعدہ ہویا میں خطبہ سنن واسطے علیہ ضرور آسا امیر غریب ہو گئے میں صدقے ہوں گا رتہ بدل گئیا بادشاہ حسین وطن چھوڑیا پانشابان مکہ آئے اٹھنو احرام ترٹے دو محرم کربلا آئے مکانیوں روش گتوڑے رومن واسطے مسائب دا پہلا لفظ آکھا دس محرم نو علی بادشاہ دی دے نو بھرا سامنے مارے گئے صدقے صدقے ہوں گا بھراوان دی شہادت دے بعد کڑیاں پا کے زیور پا کے پینتی شہران چوہو کے اس شہر دے بار ہوں گا کھڑے جی تھی آمن دے لائک نہائیں میں صدقے ہوں گا میں بڑی جل دینا دو منٹ تمہید دشنا چانا علی بادشاہ دی دی خطبہ پڑیا کےڑے وے لے تے باب خطبہ سنیاں کےڑے وے لے ماتمیوں بازار مکا بازار دے بعد آیا دربار میں صدقے ہوں گا دعا منگیا کروش اللہ کس شریف دی جائی نو بازار تے دربار نا جانا پو گے دربار اچھ آگئی مہدراتِ عشمت دربار دا منظر سنو میں دو وین کردام تیرہ یا ستارہ زینے اچھا دشمن خدا دا تختے کمینہ تختے بیٹھے سجے پاسے کھلو تین مہدراتِ عشمت ساراں دو اگے سیدان دی سید مزاج کنیز پیچھے علماء غیر مولماء سین شریکت الحسین پیچھے بئیاں بھینا پیچھے برجائیاں پیچھے کنیزاں ترتیب نال ایم مہدراتِ عشمت کھلو تین نال ایمامِ سجادن رت ودی ہوئی نال ایمامِ باکر دوئے پیو پتر ہک زنجیر اچھ کہے دن محصد کے ہومان ماتمیوں کھبے پاسے کرسیاں لگیاں ہوئیاں نو سو کرسی تے دور دور توائی ہوئے الچی نمیندے بیٹھے ہوئے تخت دے سامنے اس او طبقہ بٹھا لیا جنہ کربلا شیدانو ماریا ہوئی ہے سیدانو لٹیا بھی ہائی بس ختم ہو گئی یہ تمہید بغیرت بیٹھائی بلند جگہ تے تخت دی تلمی پوڑی تے ماتمیوں سونے دا تشتے سونے دے تشتے ہک ریشم دا رمالے وچھ ہک سرے جت تھکے نہیں بیٹھے تلمی پوڑی تے اندل سر راج نمونڈا تے نبی چندے نائم تھک دے مرحباب اس حرامزادے دے چھڑی آئی جس چھڑی نال بو سگاے محمد دے توہین پیا کر دائی میں کمممبر دے کس میں چھڑی لبانتے نہیں بھین دے جگر تے لگ دی پائی آئی جی میں جناب فضا پہ ویدی آئین اوچہ وین کر کے آدھے نمار میں ویدی آئین اے لب رسول چمدہ بی بی آدھے نے محمد دے بو سگاے حیاء کر بھی غیرت کوئی حیاء نہیں کیتا ادھے شمر بھیج کاتل آوان انام لے لہویں میں کو رب دے سمی ساراں تو پہلے شہزاد اے لئے اکبر دا کاتل سر علی سانگ لے کے اتھوا لنگی آئے جتھے بڑھڑی ماں پہی روندی آئی اسے لے کربلا لے پاسے مو کر کے آدھے نا اکبر دعا منشل ماں مرونی اکبر تیرا کاتل انام پی اگند ہے ماں اجا جیندی پہی اج رکو منہ سیادہ اکبر تیرا کاتل انام پی لہند ہے ماں اجا جیندی پہی ماتمیوں کاتل آن دے رہے کسے کاتل نہیں آکھے انام پورے ہر کسی آکھے انام تھوڑے کاتل انام لے کے پچھاٹن بے غیرہ تکہ مسل خان مسل پڑ مسل پیش ہوئی اکوار بھرادہ ناوار لٹی ہوئی بھین دا اسے لے کمینا دے کتھاں کھلو تیے علی دی دیوں میں لے مادی کند تے مطھا ماری آنے رو کے پیادن اما دعا منگو نا شلا میال یا مرونیا اما بے غیرہ میرے نال بولنا چاند ہے میں علی دی دی بشم اللہ بشم اللہ کرا اما دعا منگو شلا میں علی مرونیا بے غیرہ تاکہ او جڑی زیفہ کھلو تیے زیفہ دیکنڈ پیچھے علی دی دی ادھے زیفہ ہٹ میرے درباری پر دے دلوڑ نائیم بی بیا کہ بکواس بند کر تمہیں سونا دا پوتریں اوہ علی دی دی ادھے زیفہ میں ظلم کرے ساں بی بیا کہتو ظلم ازماؤں میں محبت آزماؤں اوہ ماتمیوں جلادنو حکم دیتا جلا تازیاں نہ لے کے سامنے آیا یا ہی پہلا تازیاں نہ ماریا دو جا تازیاں نہ ماریا تری جا تازیاں نہ مارن دا ارادہ کیتا دعا منگیا کرو شلا اوکھا ویلا ہوئے کوئی اپنا ہوئے اسے لے جناب فضا اتھے دیتھا جتے کرسیاں تے حبشی بیچے ہوئے ہیں حبشیاں دے پاسے وے کے پہ عدن غیرات مک گئی اللہ ماں اللہ ماں انمہ آتمیوں عدن غیرات ختم ہو گئی عدن غیرات تانے دینی ہے کونے بی بیا کے پرسک دیاں کتوں آئے و عدن ظنیبار بی بیا کے پرسک دیاں بادشاہ دا نام کی آئی عدن عشق بوسائی بی بیا کے پرسک دیاں جیندہ یا مر گئے عدن جیندہ نہیں مر گئے بی بیا کے پرسک دیاں او دے پتر ہائن یا کوئی نئی ادن پتر کوئی نئی او دی ہکا دی آئی بیبیا کے ود دی شائع کرن دی او سی ادن شائع نئی کرن دی او تا مدینی آلے سیدان دے برطان دھون دی کوئی او جلج بالن جڑے دائی نئی حکم ماں سڑین دے اللہ ماں اللہ ماں آنما تمیوں حکم انزل بلاند کرو میں شاہ جنو وقت دے نا او دائی نئی ماں سڑین دے نا بیبیا کے اوہ میں مون آئی تھے ملو نئے سنجان لے شو آدن اللہ مان کارو سیدان دی کنیزے شرابی دا دربار مکانیوں جدہ بیبی دی چھے نئی پیچان دے فرمائے کوئی بودڑا حبشیت آگیاو دیر سو سال دا بودڑا حبشیت آگیاو بیبیا دن تون دس جدہ میمونہ دنیا تے آئی او دی نیشانی کھیڑی آئی ادن مینٹی چھا آت رائے دینا دی دی اشکبوس دربار اچھ مگائی آئی میا پڑیا او دے سجیا دیا تے لی تے لکھیو یا ہا دے ہی جاریتو زہرا مکانیوں حت پدیو یاین انج ہتھ ودا کیا دنو ہون پیچان دو جاریتو زہرا فلہ میں عجرو عجرو کو میں نے سید آؤو فلہ میں پتہ لگانے تلواراں بے نیام کر کیا دن سر جھکا تنو قتل کرنے بی بیا کہے کیوں مرین دیو میں تو اڈے بادشاہ دی دیا دے نہ سیدہ نو چھوڑے یا نہ شرابی دے دربار چاہوے اوہے لیوین کر کیا دنو اچھا نہ بولو میں کلی تا نہیں میرے نال لی دیا 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 اللہ ماں میں کلی نہیں میرے نال لی دیا دیا آئیوں یا پتہ لگانے تلواراں بے نیام کر کیا دن کون مرائی کتا دے حسین مرائی کیوں مرائی یا دے نماز جو نہیں پڑھ دا اوہ مکانی ہو جدہ نماز نہ پڑھن دا نامائے حسین دی چار سالہ گواہ گواہ دی بی بیا دی بکواس باندکار میرا بابا نمازی آئی اس لے سین فرمائے اماں ہٹ جاؤنا میں بھیرانو بچاما میں خطبہ پڑھ دیاں مکانی ہو سین خطبہ پڑھنا شروع کی دائی دربار دے درواز یا لے پاسے ویدی آئین امامہ خیمہ خطبہ پڑھ دی جاؤ درواز دو کیوں دے دے روکیا دین سجاد یاد کرنا انہی رمضان ای بابیا کئی جدہ خطبہ پڑھنا ہی میں آپ سننا سا مکانی ہو دربار چھو بڑی ہوئی کو کہیے خطبہ سننا بابا اللہ علیہ نت اللہ